نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے بھارت پہ رافیل لڑاکو ویمانوں نے جنگ کے تیاری شروع کر دی ہے فلحال رافیل کا ہمالے پردیش کی برفیلی وادیوں میں رات کے وقت ابھیاس چل رہا ہے پہاڑوں کے بیچ گٹھن راستوں میں ان کا یہ ابھیاس پروی لڈاک میں چین اور کشمیر میں پاکستان سے لڑائی کے حالات میں بے حد کام آئے گا یہاں ہمالے کی چھوٹیوں کی ٹیرین وہاں سے کافی حد تک ملتی چلتی ہے خبر کے انصار اگر لڈاک سیکٹر میں چین سے لگی سیمہ پر حالات بگڑتے ہیں تو رافیل اپنی میٹیور اور اسکیلت مسائلوں کے ساتھ حملہ کرنے کو ایک دم تیار رہیں گے یہ رافیل بھارتی وائیو سینہ کی گولڈن ایروز اسکواڈرن کو ملے ہیں ہیماتل پردیش میں اڑان بھرتے ہوئے رافیل ویمان فلحال ایل ایسی سے دوری بنا کر چل رہے ہیں ایسا اس لئے تاکہ اکسائی چین میں تینار پیپولز لیبریشن آرمی کے ریڈار ان کے فریکونسی سگنیچرز کی پہچان نہ کر لیں سب سے خراب استطیق میں چین ان سگنیچرز کا یوز کر جیٹس کو جام کر سکتا ہے حالانکہ ملٹری ایکسپورٹس کے مطابق لڈاک میں بھی ٹریننگ کے لیے رافیل یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ایسے سگنیل پروسیسرز لگے ہیں جو ضرورت پڑھنے پر سگنیل فریکونسی بدل سکتے ہیں بھارت میں جو رافیل آئے ہیں ان کے ساتھ میٹیور بیانڈ ویزول رینج ائر ٹو ائر مسائل ایم آئی سی اے ملٹی میشن ائر ٹو ائر مسائل اور ایس سی اے ایل پی ڈیپ اسٹرائک کروز مسائلز لگی ہیں اسے بھارتے وایسینہ کے جابازوں کو ہوا اور زمین پر ٹارگیٹس کو اڑانے کی زبردست شمتہ حاصل ہو چکی ہے میٹیور مسائلیں نو ایسکیپ زون کے ساتھ آتی ہیں یعنی ان سے بچا نہیں جا سکتا یہ فیلحال موجود میڈیم رینج کی ائر ٹو ائر مسائلوں سے تین گناہ زیادہ طاقتور ہیں اس مسائل سسٹم کے ساتھ ایک خاص راکٹ موٹر لگا ہے جو اسے ایک سو بیس کلومیٹر کی رینج دیتا ہے بھارت اور چین کے بیچ پروی لڈاک میں سیما پر گتی روض دور کرنے کے لیے کوٹ نتک اور سہنے باتچیت چل رہی ہے بلحال تینوں سیناؤں کا فوکس نہ صرف ایل ایسی کے ویسٹرن سیکٹر بلکہ باقی حصوں پر بھی ہے بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ چین کو دیپسانگ اور پینگونگ تسوں سے پیچھے جانا ہی ہوگا اس کے بینہ شانتی بحال نہیں ہو سکے گی پچھلے ہفتے سیناؤں پرمکتی سینٹرل اور اسٹرن آرمی کمانڈر سے ہائیسٹ الارٹ پر رہنے کو کہا تھا نیوی بھی عرب ساگر بنگال کی کھاڑی اور ہند مہا ساگر میں لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں بھارت اور چین کے بیچ راچنیک اور سینے اسطر پر باتچیت اور سینیکوں کو پیچھے ہٹائے جانے کی پرکریہ کے بابچود سینہ کے تینوں انگ پوری طرح سے لے کر سمدر تک الارٹ پر ہیں پچھلے دنوں سینہ دیکش ایم ایم نڑوڑے نے سینٹرل اور ویسٹرن آرمی کمانڈرز کو یہ صاف کر دیا کہ لسی پر چین کبھی بھی آکرک مکتہ دکھا سکتا ہے اور اس کے لیے سروچ اسطر کی تیاری رکھے لڈاک سیکٹر میں جولائی کے پہلے سپتہ کے مقابلے چینی اے فوس کی گتیویدیاں کم ہوئی ہیں لیکن بھارتی وائیو سے نہ کوئی چانس نہیں لے رہی اور ائر موفمنٹ کو بہت سطرختہ کے ساتھ ٹریک کیا جا رہا ہے اس خبر میں فلحالیتا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ